نمستو دوستو آپ سب کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستیہ سناٹر میں اسرائیل اور حماس کے بیچ میں تقریباً بارہ دن تک چلی اس گولی باری کے بعد میں جب سیز فائر ہوا امریکہ نے دکھل کیا حماس کا سپورٹ لیا اور فلسطین کے بنیرمان کے لیے پیسے بیجے اس کے بعد میں ہمارے دیش میں بیٹھے ہوئے ترکی حماس پاکستان آئی ایس آئی ایس کے وہ گرگے ان کے ہتیشی لوگوں نے اس سمیہ پر چلانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو اب نریندر موڈی کے جو سپورٹرز ہیں یا راشتروادی لوگ ہیں یا کہیے کہ دکشنپنتی لوگ ہیں یا کہیے کہ جو ہندو لوگ ہیں یہ کتنے خوش ہو رہے تھے کہ نیتن نیاہو جب وہاں پر مسائلے داگ رہا تھا لیکن اب دیکھو امریکہ نے تو ہماوس کو سپورٹ کر دیا وہ تو فلسطین کے بنیرمان کے لیے پیسہ کرچ کر رہا ہے اور اس سمیہ پر تو اس گروہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا جب پردھان منتری نیتن نیاہو کا استیفہ ہوا اور نیفتالی بینٹ جو کی کبھی کے سمیہ میں پردھان منتری نیتن نیاہو کے بہت وفادار رہے تھے جب انہوں نے پردھان منتری پد کی شپت لی اس سمیہ پر بھارتیہ مسلمانوں نے یہ ٹویٹس کیے کہ اب دیکھنا اسرائیل کی جو سرکار ہے اس میں ارائبک پارٹی رام کا بھی بہت بڑا حصہ ہونے والا ہے حالانکہ جس سمیہ پر ووٹنگ ہوئی پردھان منتری نیتن نیاہو کی طرف سے 59 ووٹس پڑے اور بینٹ کی طرف سے 60 ووٹ پڑے یعنی کہ ایک ووٹ سے ہی نیتن نیاہو کی سرکار گر گئی تھی کہ اسی پرکار جس پرکار سے اٹل بیہاری واجپیجی کی سرکار گر گئی تھی اس سمیہ پر بڑا ہی جشن تھا کہ بینٹ آ گیا نیتن نیاہو چلا گیا یہ دیکھو نریندر موڈی یا اس کے جو سپورٹرز ہیں یا رائٹ ونگرز ہیں یا راست وادی ہیں جو ہندو وادی ہیں یہ لوگ جب بھی کسی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کی کرسی ہی چلی جاتی ہے اور مجھے اس بارے میں اتحاس کا تو نہیں پتا ٹرمپ کے علاوہ لیکن کرسی چلی گئی لیکن اس سے بہت زیادہ خوش ہونے کی جرورت نہیں تھی کیونکہ ہم اور آپ سبھی جانتے تھے کہ نیفٹالی بینٹ پردھان منتری نیتن نیاہو سے بھی جیادہ دکشن پنتھی ہیں جی ہاں دکشن پنتھیوں کو گالی دے رہے ہیں کیونکہ دکشن پنتھی اور وہ بھی گھور کٹر دکشن پنتھی وہاں پر پردھان منتری بن گیا ہے نیفٹالی کی وچار دھارہ جانتے ہیں کیا ہے نیفٹالی کی وچار دھارہ ہے اکھنڈ اسرائیل جی ہاں اب سماچار پتر اس طریقے کی بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں کہ نیفٹالی بینٹ پورو پردھان منتری بن جامی نیتن نیاہو سے بھی جیادہ خطرناک ہے اور وہ اسرائیل کے بیچ بیچ میں داغ اور دھبوں کی طرح فیلے ہوئے فلسطین کے خلاف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا پورڑ روپین صفایہ کر دینا چاہیے اور اس کو سماپت کر دینا چاہیے کیونکہ یہ جو جمین ہے یہ ہماری پویتر پستکوں کے حساب سے پوری کی پوری جمین کیول اور کیول یہودیوں کے لیے ہے کیونکہ بائیبل میں بھی اس جمین کا نقشہ ہے اور وہ جو جمین کا نقشہ ہے اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کیول اور کیول یہودی ہیں نیفٹالی یہ مانتے ہیں کہ اس بائیبل کے قطن کو میں پوری طریقے سے سچ ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں یہاں تک کہ بنجامی نیتنیاہو کی ادھار وادی جو ویچار دھارہ تھی جو ایک سوفٹ کورنر تھا وہ اسی کے ہی خلاف تھے اسی وجہ سے انہوں نے الگ پارٹی بنائی تھی اور اب وہ تقریباً دو سال کے لیے اسرائیل کے پردھان منطری بن گئے اور اسرائیل کے پردھان منطری بنتے ہی سب سے پہلے انہوں نے گاجہ پٹی پر بم داگ دیئے ہیں مسائلز داگ دیئے ہیں یہ ٹھیک ویسی بات ہوئی جس پرکار سے بھارت ورش میں پردھان منطری نرندر موڈی کے سطیفے مانگنے والے لوگ ایک دن جب صبح صبح ان کی آنکھ کھلے اور ٹی وی نیوز پر آئے کہ پردھان منطری نرندر موڈیج نے اسطیفہ دے دیا ہے اور یہاں کاجہ لیبرانڈو ہند ویروہ دی گینگ ہے وہ ایک دم سے خوش ہو جائے لیکن اگلے ہی پل یوگی جی آ کر کے شپت لے لے ویسے بھی مجھے ان دونوں میں اس طریقے کی ویچاردھارہ سیم لگتی ہے بینجامین نیتنیاہو ایک ایسے سلجھے ہوئے نیتا ہے جو اپنے دیش کی راشترو وادیتہ کے ساتھ میں تو ہیں لیکن اس کے وکاس کے لیے وہ کئی بار سوفٹ بھی ہو جاتے ہیں ویسی سفید بال ہیں ویسی ہی ایج ہے اور ویسے ہی پردھان منطری نرندر موڈی کے بہت اچھے دوست بھی ہیں ویسے ہی نفٹالی بھی ان سے نیچے تھے اور ان کی ہر رن نیتھی میں اسی پرکار سے شایئے کرتے تھے جس پرکار سے یوگی جی آج کرتے ہیں آپ نے اتر پردیش میں دیکھا کہ ساری پارٹیاں ایک ہو گئی سپا کانگریس بسپا اور اس سمیہ پر یہ لگنے لگا تھا کہ اتر پردیش سے اب لوگ سوا سیٹے اس لیول پر جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن یوگی جی نے پھر بھی 65 سیٹس آل ورسز بی جے پی ہونے کے باوجود جیت کر کے نرندر موڈی جی کو دی تھی لیکن نرندر موڈی جی کے سوفٹ کرنر کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایک دم سے اسٹرکٹ فیصلے لیتے ہیں اور ان کی ویچاردھارا ایک دم کلیر ہے یہاں بتانے کیا اوشکتہ نہیں سب لوگ جانتے ہیں ٹھیک ویسی ہی ویچاردھارا نیفٹالی کی ہے اب آپ جرا سوچئے کہ وہ لوگ جو جشن منا رہے تھے کہ نرندر موڈی کا استیفہ ہو گیا اچانک سے وہاں پر آ کر کے یوگی آدیتنات بیٹھ گئے تو ان لوگوں کے اندر کتنی بڑی آگ لگی ہوگی کیسے ببندر فوٹ رہے ہوں گے اور کتنی دماغ کی دہی ہو رکھی ہوگی اور بہت سارے اپشبد ہیں جو کہ میں فیلحال نگل رہا ہوں آپ اپنے موہ سے نکال لینا یا من میں سوچ لینا ان کی کیسی کیسی ہوئی پڑی ہوگی دوستو گاجہ پٹی نے نیا پردھان منطری بنتے ہی ایسے گیس کے گبارے چھوڑے جس سے کی اسرائیل کی فصل برباد ہو گئی اور ادھر سے نوڑی رواجشت پردھان منطری نفٹالی نے بینا کسی کو بتائے بینا کوئی پورو سوچنا کہ گاجہ پٹی پر دنا دن بموورشہ کر دی جس سے کی اس کے بہت سارے ٹھکانے برباد ہو گئے اب سارا لبرانڈو گینگ اور جتنے بھی بی بی سے ریکر کے الججیرہ تک جو خوشہ منا رہے تھے کہ بنجامین چلے گئے نفٹالی آ گئے رام پارٹیز میں شامل ہو گئی ہے اس کے بعد تو دیکھنا کہ حماس کو گاجہ پٹی کو اور فلسطین کی جو ویچار دھارہ ہے اس کو کافی سمرتھن ملے گا اس پر اسی سمیہ پر بڑا گرہن لگ گیا تھا جب نفٹالی نے ارب پارٹی کا سمرتھن ہی نہیں لیا اور اس کے سمرتھن کے بینا ہی اپنا بہومت صدھ کر دیا تھا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کی ہی بھاتی بھارت ورش میں بھی اسی طریقے کی تختہ پلٹی ہوگی کہ ایک دکشن پنتھی یا پھر ایک ہندو تواوادی ویچار دھارہ کا پردھار منتری جائے گا اور ایک گھور دکشن پنتھی یا پھر ایک گھور دھارمک ویکتی آئے گا اور اس کے بعد میں وہی ستھیتی ہوگی جو آج ہماس کی ہو رہی ہے اور ہماس کی ہی باتی بھارتیہ لیبرل گینگ ہندو ویروڈی گینگ کے تشریف کے نیچے بھی وہی بڑے برنر والا گیس کا چلہ جلتا ہوا دکھائی دے گا جو کی آج گاجہ پٹی کے آتنک وادیوں کے تشریف کے نیچے جلتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو دوستو اگر بھارت ورش میں آپ بھی اسی طریقے کی چھاپنے من میں رکھتے ہیں یدی آپ کو بھی کسی مدرسہ چھاپنے اس طریقے کے تلک ٹپڑے کی ہو کہ دیکھئے کس پرکار سے وہاں نیتنیاہو کی سرکار گر گئی اور اب نیفٹالی آنے والا ہے تو اس کو یہ ویڈیو یہ جانکاری یہ خبریں جرور دیجئے گا اور ان کو بتائیے گا کہ بہت اچھا ہوا کہ نیتنیاہو چلے گئے اور نیفٹالی آ گئے اور بہت اچھا ہوا کہ اریبک پارٹی رام کا نیفٹالی کو کوئی سمرتھن لینا ہی نہیں پڑا اور بہت اچھا ہوا کہ نیفٹالی آ گئے اور آتے ہی پہلے ہی دن انہوں نے اپنی ویچار دھارہ پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اسرائیل کی اس تکتہ پلٹی اس سرکار بدلی پر آپ کے کیا ویچار ہیں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے اوشے بتائیں یوگی جی کے نرڑیوں سے آپ کتنے خوش ہیں کتنے پرسند ہیں یہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے جرور دائیے کیونکہ آپ کے ویچار ہمارے لئے بہت بہوملیہ ہوتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اس ویڈیو میں اگر کچھ بھی جانکاری سے بھرپور لگے اچھا لگے تو اس کو سب کے ساتھ میں شیئر کریں ستیہ سناتن آپ کا اپنا پلیٹ فورم ہے اس کو سبسکرائب کریں اور لوگوں سے بھی کروائیں میرے سنگھ بولی ستیہ سناتن ویدک دھرم کی جائے جہن وندے ماترم